دوستو عورتوں کے اندر ایک بیماری بہت زیادہ کومن ہے بہت زیادہ عام بیماری ہے اور عورتیں بہت زیادہ شرماتی ہیں کسی سے بتا نہیں سکتی کسی سے کہنی سکتی کیونکہ بیماری تھوڑی ایسی ہے کہ اس کو بتانے میں ذرا سی شرم محسوس کرتی ہے چلی ماں جی ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں ایسی تمام بہنوں کو ایسی تمام خواتین ایسی تمام عورتوں کو جن کو یہ پرابلم چل نہیں ہے آپ اس نسخے کو ٹرائی کر لیجئے آپ اس بیماری سے ایسے نکل جائیں گے کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ مجھے کبھی یہ بیماری بھی ہوئی اور وہ بیماری ہے وائٹ ڈسچارج یعنی صفید پانی اس کے کومنٹس بھی بہت زیادہ آتے ہیں بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ کوئی گھرے لو ٹوٹ کا بتا دیجئے نسخہ بتا دیجئے تو آپ بالکل نہ گھبرائیں ہمارے چینل پر اس طرح کی چیزیں ہم لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر سے باہر نہ نکل کر بلکہ گھر کے اندر ہی اپنی بیماریوں کو ٹھیک کر رہے ہیں عدرت نے ہمیں بہت بہترین بہترین چیزیں دے رکھی دیکھیں آپ کو بہت آسان سا اور بڑا چھوٹا سا نسخہ دینے جاروں آپ کو اس میں زیادہ پروبلم بھی نہیں آئی زیادہ ٹینشن بھی نہیں لگے گی اور زیادہ خرچ بھی نہیں ہوگا اور سب سے بڑی چیز آپ کا وقت بھی بچے گا آپ کو کیا کرنا ہے پہلے تو آپ کی چوئیس ہے چاہے تو آپ اس کو پانی کے ساتھ کھا لیجئے یا پھر آپ اس کو دودھ کے ساتھ کھا لیجئے چلیے ہم دودھ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اگر آپ دودھ کے ساتھ اس کو لینے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو سو گرام سفید گون مورنگا اس کا پاورڈر بنا رہا ہے آپ کسی بھی پنساری کے پاس جائیں گے اس کو نوٹ کر لیجئے گا سفید گون مورنگا کہ آپ بولیں گے وہ آپ کو دے دے گا بڑی ایزلی مل جاتا ہے اس کو لانے کے بعد اس کا پاورڈر بنا لیجئے اچھے سے کوٹی پیس لیجئے اور پاورڈر کی فارم میں اپنے پاس رکھیں روزانہ آدھا گرام آدھا گرام اس کو لے اور دودھ کے اندر ڈال کر اس دودھ کو پی لیجئے اگر آپ کو دودھ پسند نہیں ہے آپ کو دودھ سے ایلرجی ہے دودھ آپ پینانی چاہتے تو پھر آپ پانی کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں آپ موہ میں آدھا گرام رکھ لیجئے اور اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیجئے چند دن گزریں گے آپ وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتے چلے جائیں وہ اس سے بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کی کوئی گیارنٹی ہے دیکھیں گیارنٹی تو انسان کی زندگی کی بھی نہیں ہوتا کی چیزیں ہمیں ادرت نہیں دے کہ ہمیں ان میں تھوڑا سا پرہلز کرنا چاہئے گرم چیزیں نہیں کھانی باہر کا کھانا نہیں کھانا سب سے زیادہ نقصان تو ہمیں باہر کی چیزیں دیتی ہے لیکن کبھی کوئی سوال نہیں کرتا کیا میں چیز کھا سکتا ہو یا نہیں کھا سکتا تو ان چیزوں کو اوائیڈ کیجئے گھر کا کھانا کھائیے اور زیادہ تلا بھونا گرم یہ سب چیزیں کچھ دن کے لیے اوائیڈ کر دیجئے ان کو نہیں کھانا آپ دیکھیں کہ آپ دھیرے دھیرے اس بیماری سے نکل جائیں ہماری دل سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے آپ کو ہر بیماری سے شفاہ دیں